اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بریانی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ دو تین ریسپی شیئر کیے بریانی کی آج میں بنا رہی ہوں چکن سکسٹی فائی بریانی اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کریں گے ون کے جی میں نے چکن لے دیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایک ادر انڈا ایٹ کریں گے کون فلور کے میں ون ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں میڈا میں ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون میں دہیں کے ایٹ کر رہی ہوں دہیں کے بعد میں ایٹ کروں گی لسن اور ادرا کی پیسٹ ہے جو کہ ہے ون ون ٹی سپون اور لیمن جوز ہے ٹو ٹی سپون سپائیسز میں میں جوز کروں گی سب سے پہلے نمک جو کہ ہے ون ٹی سپون اس میں ایٹ کریں گے چلی پورڈر کے ون ٹی سپون میں ایٹ کروں گی دھنیا پورڈر میرے پاس ہے وہ بھی میں ون ٹی سپون ہی ایٹ کروں گی کالی مرچوں کے میں ہاف ٹی سپون یوز کروں گی اور گرم سالے کے میں ون ٹی سپون ہم اس کے گرم سالے کے ایٹ کریں گے اس کے بعد لاسٹ میں میں ایٹ کروں گی ہلدی جو کہ ہے ہاف ٹی سپون ہم سپائیسز کو مکس کرتے ہیں اور چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی جتی در ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے میں نے یہ آئل ڈالا ہے اس کے اندر میں نے یہ بریک چوب کی ہوئے ٹین عدد پیاز ہیں انہیں ہم فرائے کریں گے لائٹ گولڈن سا میں نے کروں گی پیاز لائٹ گولڈن ہو گیا ہم اسے ہکال لوں گی چکن میرا فرائے میں نے کر لیا ہے اس میں سے تھوڑا جس آئل میں میں نے فرائے کیا اس میں سے تھوڑا نکال لیا پانچ حدث سبز مرچے ہی ہیں ان کو جس ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس میں آپ لسان اور اگر کی پیسٹ وان وان ٹیبل سپون ایڈ کریں گے جس ہلکا سا فرائے کریں گے اس کے بعد میں اس میں ایک کپ دہی پر ایڈ کر دوں گی دہی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں سپائسز میں ایڈ کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون نمک نمک اور مرچے آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایڈ کریں میں جب چکن کو مارینیٹ کیا تھا تب بھی میں نے ہاف ٹی سپون وان ٹی سپون ڈالا تھا میں چاول دوسری طرف بوائل کر رہی ہوں اس میں بھی میں نے ایڈ کیا ہوا ہے وان ٹیبل سپون دوسری طرف ہمارے چاول بھی بوائل ہو رہے ہیں وان ٹیبل سپون یہ چلی پوڈر کے ایڈ کروں گی خلدی کے ہاف ٹی سپون بھرہ مسالہ میں ایڈ کر رہی ہوں وان ٹی سپون کو ٹی سپون یوز کریں گے اور سا سا مکس کرتے جائیں گے جو میں نے پیاس کو فرائے کیا تھا اس میں سے ہاف میں اس میں ایڈ کر دوں گی باقی کو ہم جب ہم دم لگائیں گے اس وقت ایڈ کریں گے اب اس کی ذرا بھنائی کریں گے میں جوس بھی میں اس کی وقت ایڈ کر دوں گی دوبارہ سے اس میں ایڈ کریں گے مسالے کی اوپر دیکھیں اوائل آ گیا جو فرائے کیا ہوا چکن تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے چاول بھی اگر دوسری طرح بائل ہو چکے ہیں اس کو مکس کریں اور چولہ کو بند کر دیں گے جس دیچکی میں میں نے چاولوں کو بائل کیا اسی دیچکی کوئے لیے اسی میں تہہیں لگاؤں گی بریانی کو دم لگانے کے لیے وہی دیچکی یوز کر رہی ہوں سب سے نیچے میں تقریب ان وان فورت کا پانی ایڈ کر رہی ہوں اس کا یہ فائدہ ہوگا دم بہت اچھا ہاتھ ہے اور دوسرا یہ ہماری بریانی جو نیچے لگ جاتی ہے وہ نہیں لگے گی سب سے نیچے میں لگاؤں گی یہ چکن ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر چابنوں کو ایڈ کریں گے سکرچی چابرل لے کے میں نے انہیں وائل کر لیا اس کے اندر میں نے زیرہ بڑی الائچی دال چینی بادبان کا پھول وہ ایڈ کر کے اس سے میں نے وائل کیا سیونٹی فائی پرسنٹ اوپر میں اس کی ایک لیر لگا رہی ہوں تو دیکھیں دم آگیا اسے ایک طرف سے میں نے مکس کر دیا تھوڑا سے وائٹ پارٹ یہ آپ لوگوں کا نظر آ رہا ہوگا اس کو میں نے سائٹ پہ رہنے دیا تاکہ یہ جب میں یعنی کو ڈش آؤٹ کروں تو وائٹ چاول ساتھ بہت ہی اچھے لک وائز بہت اچھے رکھتے ہیں چلیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں چکن سکسٹی فائی بریانی ریڈی ہے دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ ٹیسٹی بھی بہت بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے اس ریسپی کو لائک کریں اور اپنے فیملی میبرز کے ساتھ بھی سے شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ